صبح صبح فل کھائیے دراکشہ انگور کھائیے پپایا کھائیے پومگرینٹ کھائیے لیکن کیا نہیں کھائیں ایسے فروٹس جو شریر کے اندر گرت کو بڑھائیں ہیوی کر دیں کیونکہ رات بھر آپ سوئے ہیں باڈی آلیڈی ہیوی ہے کف بڑھا ہوا ہے یا باڈی کو بہت تھنڈا کر دیں رات تھنڈی تھی تو باڈی تھنڈی ہے یا بہت زیادہ گرم کرنے والی چیزیں وہ کف کو میلٹ کر کے اس میں مل کر کے آم بنا سکتے ہیں ٹاکسک بنا سکتے ہیں ایسے فروٹس کو اس لیے ایوائیڈ کیا گیا ہے جمبو جامون بیر یہ شریر کو بہت زیادہ تھنڈا کرتے ہیں اس لیے صبح نہ لیں اور پریال شیرونجی گرم کرتے ہیں نہ لیں تنتیڈیک املی کھٹی ہوتی ہے تو یہ شریر کے اندر میوکس کسانگ مل کر کے آم بنایے گی ٹاکسک بنائے گی نہ لیں ناغر سوٹ گرم ہوتی ہے کسی اور کسی میں ملا کے لیں دھنیا کسی میں ملا کے لیں چائے میں لیں کھالی ادھرک جنجٹی نہ پیئے صبح صبح ناری کے لے سارم بہت تھنڈا ہوتا ہے صبح نہ لیں اور ورشی ہوتا ہے صبح صبح ورشی کے ضرورت نہیں ہے وہ راتری میں ضرورت ہے it increases سیمن's quality اور تل مشر جو تل کی بنی ہوئی چیزیں ان کو بھی بھی گرم ہوتی ہیں نہ لیں آم بہت تھنڈا کرتا ہے یا بہت گرم کرتا ہے اس کو بھی نہ لیں اور رمبافل کیلہ صبح صبح بہت زیادہ ہیوی ہونے کے کارن کف کو بڑھا دیتا ہے لیں تو پھر شہد کے ساتھ ملیں نہیں تو رات ملیں تو یہ آپ کے اندر سیمن quality کو بھی بڑھائے گا اور آملہ آج کے لئے فیشن چل رہا ہے آملہ کھانے کا صبح صبح آملے کا جوس پیئے لیکن آملہ تھنڈا ہوتا ہے سور یودے کے بعد میں ناشتے کے ٹائم پہ لیں صبح صبح لیں گے تو یہ کف کو اور بڑھا سکتا ہے اچھی چیز بھی گلت ٹائم پر وشب بن سکتی ہے بھیڑ چال سے بچیں ایک بھیڑ گری سب بھیڑ اسی کو فالو کرتی ہیں جو پرمپرا چل رہی ہے اس کو شاستر آدھاریت مانے میں شاستر انہوں نے جو document دیا ہے اس کے آدھار پر یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہا